ہیلو فرنڈز تو سواگت ہے آپ کا The Walking Zombies 2 کے پارٹ 6 میں تو پچھلے پارٹ میں ہم سائنس لیب تک پہنچ چکے تھے اور اس کے انٹرینش ڈور کو ہم نے اوپن کر لیا تھا تو فلحال اندر جانے کے لیے ہمیں ایک کارڈ کی جرورت تھی تو وہ ہمیں ایلڈر کے دورہ مل چکا تھا تو چلیے چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں اس گیم میں آگے کیا ہونے والا ہے واؤ لیول اب بھی ہو چکا ہے ہمارا تو فلحال اندر جانے پر کیا راج کھلنے والا ہے اور کون کون سی سیکریٹ باتیں ہمیں پتا چلنے والی ہیں یہ تو اندر جانے پہ ہی پتا چلے گا تو چلیے دوستوں گیم کو شروع کرتے ہیں بٹ گیم شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہو وہ پلیز یا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اب ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر لیجئے گا تو چلیے یہاں سے ہوتا ہے گیم شروع اور یہ ہم نے کیا کارڈ کا استعمال تو یہاں پزل کو سولو کر لیتے ہیں فٹاک سے کمپیٹر کو ہیک کرنا ہے اور ہیک ہو گیا ایکسیس گرانٹ اٹ واہ 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 تو فلحال پہلا میشن ہے ہمارا سرچ در ریشپشن چلیے ریشپشن کو سرچ کرتے ہیں گرنیٹر پورے کا پورے نہیں مر پائے کوئی بات نہیں تجاری بھائی سے تو کھولیں گے آرام سے پیار سے کیونکہ لاکٹک ہمارے پاس جاتا نہیں ہے اور او لالا مجھا آ گیا چلو جی تو یہ رہا ریشپشن سارے سامان کو فرس کلاس ہونے کی جگہ پہ ہم نے رکھ دیا سرچ در شٹوک کیا بات ہے سہی ہے سہی ہے چلو جی امرجنسی روم امرجنسی روم کو سرچ کرنا ہے لیکن امرجنسی روم میں جانے سے پہلے ان بابا لوگ سے ملاقات کر امرجنسی روم امرجنسی روم امرجنسی روم تو اسے پھٹا 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 کر لیتے ہیں امرجنسی روم امرجنسی روم امرجنسی روم چیزیں اپنے آپ کھسک رہی ہیں فلال یہاں بھی کچھ نہیں سرچ دہ پاور روم تو چلے چلتے گا پاور روم کی طرف فلال یہ نکھوڑے ترنا چپک تو ایسے رہے جیسے پچھلے جن ہم کے بھائی بہن ہو لیکن فلال لکھن نہیں لگ رہے ابے نکل لو بھائی ایک کیکار تین کیک پہ ملبہ ہٹتا ہے تو یہ رہا پاور روم جہاں سے پوری سائنس لائب کو بیچھوی سپلائی ہوتی ہے یہاں بھی کامیشن خطرنات بھائی یہ مطلب جیکٹ اکٹ پہنے کو انام سکر دس بھی سائے جائے نا تو اپنا کھیل تو ختم سالیڈ طریقے سے حالت تو میری ٹائٹ کر دی تم لوگوں نے مجھے ہیلتھ لینا پڑے گا نہیں تو واٹ تو لگ جائے گی سالیڈ چلیے اسے بعد میں دیکھیں گے فیلال تو ہمیں ہیلتھ کی جرورت ہے بھائی یہاں تو کچھ مل جاؤ پتہ نہیں کتنے جگہ کو ہم نے سرچ کر لیا چلو فیلال گراؤنڈ فلور کو ہم نے ایکسپلور کر لیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اب ایلڈر سے بات کرنے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں ہمیں کچھ ملا کی نہیں تو چلو فڑا فڑ چلتے ہیں ایلڈر کے پاس اسٹوری دمدار ہے دیکھتے ہیں آگے ابھی کیا کیا ہوتا ہے اوکے تو کنٹرول روم میں جا کے ہمیں کچھ ڈاکومنٹس لانے ہیں چلو بھائی وہ بھی کرتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ تو کچھ نہیں ملا اب ساتھ کنٹرول روم میں ہی کچھ مل جائے کچھ کیا مل جائے ڈاکومنٹس تو لانے ہیں ایلڈر کو پتہ ہے کہ وہاں کچھ ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں تو اس ڈاکومنٹس ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پر کیا ریسرچ چل لی تھی یا ان کے آگے کا پلان کیا تھا تو چلیے چلتے ہیں لینے ڈاکومنٹس کو ببا 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 کلتول روم بی تو بائی ساییار اورے موری چینگیز ہیں یہ بڑا سا گرین ٹائپ کا کنٹینر تین لات ماننے کو ہٹے گا یہ پکا ہے بلک 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 ہیک کر لیا ہم نے تو چلے ہم کنٹرول روم کی طرف اب بڑا ہوگا پھڑ پھڑا جب پھایا چھوڑنگ نہیں کسی کو موڈ خراب ہے پھول طریقے سے نیو انفرمیشن اوکے تو پاور سپلائی کارو میں فکس کرنا ہے تبھی کنٹرول روم کا جادوی دروازہ کھلے گا بھائی مطلب ایک میشن اوک کمپلیٹ کرنے جاؤ تو دوسرا ٹکتا ہے دوسرا اوک کمپلیٹ کرنے جاؤ تیسرا ٹکتا ہے کیا مطلب بیار اور یہ تو جامیش راستے بڑھ ملیں گے یہ تو پورے کھاندان یہاں بسے ہوئے ہیں تو یہ رہا بھائی پاور سپلائی روم یہ لو مطلب ہاتھ دوتی ہے کسی چیز کی بھرے بھرے ہیں دمپو ہی طرح سے تو دھن بھی بھائی ہم بولے تو ستیانہ کچھ کھا ہے یہاں کا آرے بس کرو یار کچھ گولیاں کھاؤگے تم تو یہاں کڑے پیٹے تائر کو فٹا فٹ سائی کرتے ہیں یہ لو جی پاور سپلائی آگے واپس اب چلتے ہیں فٹا فٹ کنٹرول روم کو کھولیں ارے یار چارچی نے چارچا کو بھلایا اور یہاں اپنا تو او 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 وہ جمعت تو لہی بھی ہے اس نے مانا نہیں کوئی نہیں اب ادھر سے بھی مت آ جانا یار پھرال کنٹرول روم تو کھولتے ہیں یہ پھر نکلیں گے بیس کی سنکھیا میں پتا ہے کوئی نہیں ارے کمال ہو گیا کوئی نہیں ملا چلو جی بہت اچھی بات کبھی کبھی نہ ملے میں تو بھی ٹھیک ہے تھری ڈاکومنٹ ہمیں کلیکٹ کرنے ہیں تو پہلا ڈاکومنٹ لیا اور یہ نکل گئے پھر سے چوہوں کی طرح تو پھڑا پھڑ لکٹاتے ہیں انہیں بھی یہاں سے کھنارے ہو جیتے ہیں بھائی چاروں طرف سے گھر رہے ہیں چلاں کی کر رہے ہیں چلاں کی کٹے ایسی تیسی مجھے آئے اوپ اوپ اب دوسرا ڈاکومنٹ اٹھاؤں گا تو پک کاف سے نکلیں گے دیکھوں ییلو جی مطلب کا مال ہے آؤ آؤ دیرے دیرے آؤ ویٹ کر رہے ہیں ایک ڈاکومنٹ اٹھائیں گے تیتر ہم کی باجہ باجائیں گے پھر سے نہیں مانو گے اوپ 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 حد ہوتی ہے مطلب پھر سے ہمیں ہالتھ کو گین کرنا پڑے گا بھائی شیلو تیسرا ڈاکومنٹ کہاں ہے اٹھاتے ہیں چلتے ہیں بھائی در سے اوکی تو میشن ہوا ہمارا کمپلیٹ چلتے ہیں واپس پھٹا پھٹ ایڈر کے پاس بہت جامبیز ملے دماغ کی دلی ہو گئی بھلی ہو گئی پوری طرح سے اوکی اوکی تو دیکھتے ہیں ڈاکومنٹ میں کیا انفارمیشن بھائی تو بھائی میوٹیشن پر ریسرچ چل رہا تھا اور کچھ بھی اچھا نہیں ہے فلال اور یہ دوسرے ٹائپ کے جامبیز پر ریسرچ کر رہے تھے تو یہاں خطرہ بڑھ چکا ہے اور ایڈر کا کہنا ہے جتنی میڈیشن امینیشن گولی باری بندوق راشن پانی جتنا ہوگا کٹھا کرلو اور ہمیں اس پلیز کو اڑھانا ہوگا اس جگہ کو ختم کرنا ہوگا سائنس بیس کی جگہ کو تو فلال چلیے دوستو اب ہم کریں گے تیاری نیکسٹ پارٹ میں ساری امینیشن کٹھا کر کے اس جگہ کو ہم کریں گے ڈھیر تو آنے والا ہے مشن میں مجا تو دیکھیں گے ہم وہاں پہ کیا ہمیں رومان چیزیں ملتی ہیں جب اس جگہ کو ہم اڑھائیں گے اور پوری طرح سے تو اسے ختم کریں گے تو چلیے دوستو تب تک کے لئے اپنا پیار میرے ساتھ سے بنائے لکھئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لئے بائی بائی